کہ کیا ہمیں خوش ہونا چاہیے یا ہم غلط تو کئی خوش نہیں ہو رہے بائیڈن کے لیے ہمیں خوش بالکل نہیں ہونا چاہیے دوستو ہم پھر باپس آگا ہے اپنے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ دوستو اگر آپ ویڈیو کا مین حصہ دیکھنا چاہے تھے تو ویڈیو سیدھا ایک منٹ اسکپ کر کے سچارٹ کر سکتے ہیں اور سیدھے ویڈیو کے مین بھاگ پر پہنچ سکتے ہیں دوستو پاکستانی میڈیا نے فائنلی ایکسپ کر لیا ہے کہ امریکہ کا پریسیڈنٹ کوئی بھی بنے ٹرمپ بنے یا جو بارڈن بنے بھارت کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے اور پاکستان کے لیے جو امریکہ کی پالسی رہی ہے ویسی کی ویسی رہی گی کیونکہ پاکستان چائنہ کی طرف زیادہ جھک چکا ہے چائنہ کی طرف زیادہ جھکا ہے حالانکہ آپ نے پاکستانی جو پاکستان کے لوگ ہیں سوشل میڈیا میں آپ نے دیکھا ہوگا جو بارڈن جیت رہا ہے تو انڈیا کو ایسے میمز منا رہے ہیں جس سے انڈیا ہٹ ہو آپ نے گوراو آ رہا کہ ٹویٹ چیک کی ہوں گے اس کے نیچے جو رپلائے آ رہے ہیں پاکستانیوں کے ایسے خوص ہو رہے ہیں جیسے کی جو بارڈن پاکستان کا پریسیڈنٹ بننے والا ہے وہ پاکستان کو کس میر دلوانے والا ہے ایسی کچھ خوصی منائی جا رہی ہے پاکستانی سوشل میڈیا پیجز اگر آپ دیکھیں حالانکہ اس سے کوئی وحارت کو فرق پڑنے والا نہیں ہے ڈانلڈ ٹرمپ یا جو بائیڈن امریکہ کا نیا صدر کون ہوگا فتح کے لیے 538 کے الیکٹورل کالج میں سے 270 الیکٹورل ووٹ جو ہیں وہ درکار ہیں اور اس وقت کے نتائج کے مطابق جو بائیڈن کو واضح برتری حاصل ہے اور وہ جیت سے صرف 6 ووٹوں کی دوری پر ہیں اور یہ بات تقریباً واضح ہو گئی ہے کہ امریکہ کے نئے صدر جو ہیں وہ جو بائیڈن ہوں گے ان کی اس خطے کے لیے پولیسیز کیا ہوں گی پاکستان اور بھارت میں سے ان کا جھکاؤ کس کی جانب ہوگا اور کیا جو بائیڈن چین کے ساتھ اپنے تعلقات میں بہتری لا پائیں گے اس حوالے سے ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے معروف تجزیہکار جناب امتیاز گل صاحب السلام علیکم امتیاز صاحب مبارک ہو آپ کو اچھا سر آپ کو بھی مبارک بات دے دیں were you supporting جو بائیڈن میں کسی کو بھی support نہیں کر رہا تھا نہیں تو آپ ہمیں مبارک بات دے رہے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کہہ رہے ہیں ہم انہیں support کر رہے تھے آپ بہت خوش ہو رہے تھے پرسوں سے میں دیکھ رہا تھا اچھا بیسے خوشی جو ہے خوشی کو بعد میں پتا چلے گی کہ ہمیں خوش ہونا بھی چاہیے لیکن جس چیز پر امتیاز گل صاحب کا تذیر یہ بڑا pertinent ہوگا کہ کیا ہمیں خوش ہونا چاہیے یا ہم غلط تو کئی خوش نہیں ہو رہے بائیڈن کے لیے ہمیں خوش بالکل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہماری تقدیر چین کے ساتھ لکھتی گئی ہے وہ وائٹ ہاؤس میں بھی نوٹ ہو گئی ہے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں بھی انہیں معلوم ہے کہ ہم نے اپنا قبلہ چن لیا ہوا ہے اور اس وجہ سے پاکستان کے لیے بڑی مہارت چاہیے ہوگی امریکہ کے ساتھ تعلقات کو ایک متوازن انداز میں چلانے کے لیے اچھا لیکن عمران خان صاحب کی اگر ہم ایکویشن دیکھیں تو ٹرمپ کے ساتھ تو بہتر تھی اور خان صاحب کا جو وہاں پر ٹور بھی تھا اس میں بھی ٹرمپ بڑا ساتھ ساتھ وہ کہا جا رہا تھا کہ ان علاقوں میں بھی وائٹ ہاؤس کے لے کر ان کو پھیرا جہاں پر کوئی نہیں جاتا تھا تو عمران خان صاحب کے ساتھ اس کی ایکویشن تو بڑی اچھی تھی بائیڈن کے ساتھ نہیں ہو سکے گی کیا اچھی ایکویشن دیکھیں ٹرمپ صاحب بڑے لاوبالی قسم کے غیر روایتی سیاستدان تھے ان کو کوئی پسند آ گیا تو بس اس کو اس کی تاریخ میں وہ زمین آسمان کے کلابے ملا دیتے تھے اب وہ غالباً نہیں ہوں گے وائٹ ہاؤس میں اور ایک روایتی سیاستدان ہیں بڑے نفیز منجھے ہوئے لیکن ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بین الاقوامی تعلقات میں اور خاص طرح پر وہ تعلقات جو ڈیفائن ہوتے ہیں جیو سٹیٹیجک کنسیڈریشن کی وجہ سے جہاں پر مطلب کئی ملکوں کی اتحادوں کی سیاست کر فرما ہوتی ہے وہاں پر شخصی تعلقات کوئی بہت زیادہ اہمیت نہیں رکھتے ہیں امریکہ کی انتظامیہ امریکہ کی اسٹربلشمنٹ انہوں نے تمام اداروں نے مل کے اپنا ایک نیچوڑ نکالنا ہوتا ہے کسی بھی ملک کے ساتھ تعلقات کا اور وہ نیچوڑ جاتا ہے صدر کے ذہن میں اور اسی کی بنیاد پہ وہ متعلقہ ملک کے ساتھ تعلقات استوار کرتا ہے یا اس کے رہنماؤں کے ساتھ تو ہمیں اندرونے خانہ بہت سارے معاملات جو اپنے ہیں ان کو مزید بہتر کرنا چاہیے اور کوئی بہت زیادہ امید ہمیں نہیں رکھنی چاہیے اپنے مشرقی ہمسائے سے بھی ان کے ساتھ بھی تعلقات ٹھیک نہیں ہیں اب ان کو شاید مزید بڑھاوا ملے گا کیونکہ روایتی طور پر ڈیموکریٹ جو ہیں وہ بھارت کے کافی قریب رہے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ اوبامہ دو دفعہ بھارت کا دورت کیا پاکستان وہ نہیں آئے تو ایک جو روایتی اتحادی ہیں ان میں مزید قربت پیدا ہوگی اور اس قربت کا مطلب ہے کہ چونکہ چین کے ساتھ بھی امریکہ کے تعلقات کی نویت وہ ڈیفائن ہو چکی ہے انہیں اس کو ایک مخالف کے طور پر ایک ایڈیورسری کے طور پر دیکھا جاتا ہے اور اس کے لیے وہ بھارت کو بڑا ضروری سمجھتے ہیں اس علاقے میں تو اس وجہ سے پاکستان میں بہت زیادہ بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی زیادہ مہارت کے ساتھ ڈیپلومیسی کرنی پڑے گی امریکہ کے ساتھ تعلقات میں دوستو آپ کو اسی طرح کے اور ویڈیو ملیں گے پاکستان کی طرف سے جس میں وہ ڈونال ٹرمپ کو ہروانا چاہ رہے تھے اور ڈونال ٹرمپ کے مقابلے جو وارڈن کھڑے تھے ان کو جتوانا چاہ رہے تھے تو آپ کو پتا ہوگا پاکستانی سوسل میڈیا میں جو وارڈن جو جیت رہے ہیں ان کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے اور انڈیا سوسل میڈیا میں آپ کو پتا ہی ہوگا ڈونال ٹرمپ کو بہت زیادہ لوگ سپورٹ کر رہے تھے حالکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھارت کو کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا اس کے پہلے آپ کو یاد ہوگا ریپبلکن اور ڈیموکریٹ دونوں کے رشتے بھارت سے اچھے رہے ہیں ڈونال ٹرمپ اور جو اب جو وارڈن اگر پرسیڈنٹ بنتے ہیں ان کے بھی بھارت سے رشتے اچھے ہوں گے کیونکہ الیکشن سے پہلے حالکہ یہ جو وارڈن کا جو بھارت کے پرتی روئیہ رہا ہے کچھ اچھا نہیں رہا ہے ایسا آپ نے دیکھا ہوگا آپ نے سنا بھی ہوگا اگر نیو جا آپ نے دیکھی ہوگی دوستو اگر آپ کو اسی طرح کے اور ویڈیو چاہیے تو پلیس شیل کو سبسکرائب کریے اور اپنے کمنٹ